موسیقی حکومتی اقدامات کے محصبت نتائج جانے لگے پاکستان سٹاک ایکسینج آٹھ ماہ بعد انتالیس ہزار کی سطح پر بحال کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکٹ میں زبردست تیزی کاروبار کے دوران ایک سو انڈیکس میں پانچ سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس انتالیس ہزار دو سو بیس کی سطح عبور کر گیا وزیراعظم عمران خان نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب کر لیا ملکی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا قانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق ترجمانوں کو بریف کرے گی اجلاس میں پارٹی بیانیاں تشکیل دیا جائے گا اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ علامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحقام یک جہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا امکم رہنما فروغ نسیم نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکہ تاریف علوی نے حلف لیا فروغ نسیم نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر سے متعلق کیس میں پیروی کے لیے دو روز قبل وزارت قانون سے استیفہ دیا تھا فیکٹریوں کو جبری بندش بھی سود مند نہ ہو سکی آلودہ ترین ممالک میں پاکستان آج بھی سیرے فیرس آلمی انڈیکس کے مطابق مزرس سہد فضا کی لسٹ میں لاہور پہلے اور کراچی تیسرے نمبر پر موجود شہریوں کو ماسکا استعمال کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت پنجاب میں دھن کے ڈیرے موٹرویز ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند رہی دھن چھٹنے کے بعد راستے بہال موٹرویٹ ہوکر نیاز بیک سے بابو سابو انٹرچیج تک ایم تھری لاہور سے سمندری انٹرچیج تک بند رہی قومی شہرہ پر بھی لاہور سے اکارہ تک راستے دھن میں گم رہے پاک پتن میں دھن کے باعث تیز افتار بس سے موٹر سیکل سوار دو بھائیوں کو کچل دیا لواہ تین کا احتجاج راولپنڈی کلر سیدہ میں پولیس اہلکار نے گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ کر دی گولی لگنے سے کار سوار شہری جان بھاگ ترجمان پولیس کہتے ہیں سنیپ چیکنگ کے دوران روکنے پر ڈرائیور نے گاڑی پولیس اہلکار پر چڑھا دی ساتھی اہلکار نے مشکوک جان کر فائرنگ کی واقعہ کا مقدمہ جان بھاگ شخص کے خلاف ہی درج چانوے افراد کے قاتل یوسف ٹھیلے والا کی کہانی میں نیا مور ملزم بھری عدالت میں بیان سے منحرف ہو گیا ندیم ماربل اور ریاض عرف چاچا لوگوں کو اغوا کر کے قتل کرتے تھے میں صرف لاشیں ٹھکانے لگاتا تھا یوسف ٹھیلے والے کا جج کے روبرو بیان عدالت نے ریمانڈ کی صدا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو جیل بھیج دیا خاضر برادران کے جوڈیشنل ریمانڈ میں دس روز کی توسیل لہور کی احتساب عدالت کا دونوں کو نو دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آئندہ سامات پر گواہ کیسر امین بٹ اور جوڈیشنل مجسٹریٹ ظلفقار باری کو دوبارہ طلب کر لیا گیا خاجہ ساد رفیق پولیس اہلکاروں سے علج پڑے نواز شریف کا لندن بریج ہسپتال میں پی ای ٹی سکین مکمل سکین کی تیاری کے لیے چار گھنٹے سے زائد وقت لگا رزلٹ کی تیاری میں ایک سے ڈیڑھ ہفتہ لگنے کا امکان ہے حسین نواز کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے امریکہ جانے پر امادہ کر رہے ہیں لیکن نواز شریف رضا مند نہیں ہوئے جنرل کمر جاوید بازوہ کی آرمی چیف کے عہدے پر نئی تاینا تھی سپریم کورٹ نے مشروع اجازت دے دی چھائے ماہ بعد جنرل کمر جاوید بازوہ کی مدت ملازمت مرات اور دیگر معاملات نئی قانون سازی کے مطابق تیہ ہوں گے اٹرانی جنرل انور منصور کا کہنا ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ میں قانون سازی ہو جائے گی سادہ اکثریہ سے قانون بن سکتا ہے دو تہائی کی ضرورت نہیں ابرار الحق کی بطور چیئرمین حلال احمد تواناتی کا حکم بدستور موتن اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے پانچ دسمبر تک محلت دیتی اسٹیبلشمنٹ ڈویجن ابرار الحق اور دیگر فریقین کو دوبارہ نوٹسز جاری ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہشیار بھاری جرمانے آئیت کرنے کی منظوری ہو گئی آور سپیڈنگ کرنے والے موٹر سائیکل سوار کو پندرہ سو اور گاڑی والے کو پچیس سو روپے تک جرمانہ بھرنا ہوگا کمرشل گاڑیوں کو آور سپیڈ پر دس ہزار جرمانہ ہوگا غلط یوٹن لینے پر کار موٹر سائیکل کو ایک ہزار اور کمرشل گاڑی کو تین ہزار جرمانہ کیا جائے گا پاک فضائیہ کی جانب سے اعلیٰ سطح کیا آپریشنل مشک تمام اقسام کے جنگی تیاروں فورش مالٹی پلائرز اور خصوصی دستوں نے حصہ لیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مشکے ذریعے ائر فورش کی مختصر وقت میں جارہانہ حکمت عملی کو جانچنے کا موقع ملا امریکی صدر نے افغان طالبان سے آمن مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کر دیا افغانستان میں فوجیوں کی تعداد میں مزید کمی کا بھی اندیا ڈانلڈ ٹرمپ کا تھانکس گیونگ ڈے پر افغانستان کا سرپرائز دورہ امریکی فوجیوں سے ملاقات اور ساتھ ڈینر کیا صدر ٹرمپ کی افغان ہم منصب اشرف غنی سے بھی ملاقات سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی پاکستان اور آسٹریلیا کے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میٹ چوبنز کی وکٹ گرنے کے بعد کیانگروز کی محتاط بیٹنگ ڈیوڈ بارنر اور لابوس چین نے پچاس رنس کی شراکداری مکمل کر لی چائے کے وقفے کے بعد بارش کے باعث میچ تاخیر کا شکار قومی ٹیم میں تین تبدیلیاں امام الحق، محمد عباس اور موسیٰ خان کی شمولیت موسیٰ خان کو وسیم اکرم نے ٹیسٹ کیپ بھی پہنائے پاکستانی شو بیس کے سپر اسٹار اور موجودہ دور کے چاکلیٹی ہیرو فواد خان 38 برس کے ہو گئے بطور گلوکار کریئر شروع کرنے والے فواد خان نے اپنی جاندار اداکاری سے ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے موسیقی